روک کرتے ہیں اگلی خبر کیوں اور بات کرتے ہیں رائیگر کی کیلو ندی کو پردوسر سے بچانے کے لیے لڑائی لڑزلہ بچان سگھر سے مورچہ کی لڑائی اب رنگ لاتی دکھ رہی ہے نیشنل گرین ٹربنل ڈلی نے سخت قدم اٹھاتے ہوئے رائیگر سے کنکتورا تک کل پندر کلومیٹر میں دو سیویج وارٹریٹمنٹ پلانٹ اسطاپت کرنے کا سخت دشاہ ندیش جاری کیا ہے شہر کے چکت سکوا کیلو ندی کے اسٹیت کو بچانے کے لیے لڑائی میں اپنی سہباکتہ نبھانے والے ڈاکٹر داجو کروان نے بتایا کہ کیلو ندی میں سمچھے شہر کی گندگی آ کر ملتی ہے جس کی وجہ سے ندی کے پانی کا استعمال کرنے سے چام روک جیسے نمونیا کینسل تک کی بیماری ہو سکتی ہے ندی میں گندگی کے وجہ سے کئی ویکٹریہ پناپ رہے ہیں ایسے میں اس پانی کا استعمال کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے ٹریڈ یونین کینسل وا جلا بچاؤ سنگھر سموچہ کے گڑیش کچھوہ نے بتایا کہ بکت پندرے ورشو مینٹینیج سیوریج وارٹر ٹیٹمنٹ پلانٹ لگانے کی آتھ بار یوجنا فیل ہو چکی ہے ہر بار کیول کوڑی گھوشنا بن کر رہ گیا ہے جلا بچاؤ سنگھر سموچہ وا ویوین نے جن سنگٹنوں ایبام پربھد ناغر کو دوارہ کیے جو رہے ہیں درانتر سنگرش لگاتار اٹھائے جارہے سوالوں بار اس کی رکھنا ہو چکی ہے لیکن کبھی بھی سیور سسٹم کو سکاہت نہیں پایا ہے ابھی اندیٹی نے ایک سکت نیزے شاندی کیا ہے اور یہ دہا ہے پرانی بھاک کو بھی اور نوبر کواساسن کو بھی دہا ہے کہ اب یہ لوگ کو بچانے کیلئے بہت ہی انیواری روی سے سیوری ٹیٹمنٹ پرانٹ لگانے کیا ہوتا ہے اندیٹی کا یہ نیرنہ ہمارے ڈائیب واسو یہ پہن تھی جیون ڈائنی ہے کیلو ایک ایسی ندی ہے ریگر واسو کے لیے جس میں نینجوم پاپلیشن کا نشکار اس کے پانی سے ہوتا ہے اور اس میں جس طرح سے گندلی کی بھرمار ہے مطلب ہم بھرماریوں کے ایٹم بم پر پورا ریگر بٹھا ہوا ہے نہ جانے کسی میں اپناسٹ ہو جائے کیلو ندی میں یہ کی سمیسے بار پر سافت سفائی جائے نگرپ پلی نگم کے لارے کر بہی جاتی رہی ہے واسو اے جو بھی آپ بتا رہے گی جو سمیح ٹریمیٹ برائم کرنا ہے وہ سب سے بڑا کام ہوگا اس نے دیتے لیے تو کیلو ندی بھی ساف رہے گی اور اس نے پانی بھی جائے وہ ساف جائے گا اس سے بڑا کام میں رہی کھال سے نگرپ پلی نگم اور اس سے بیٹر کام نہیں کرتے منصور میں بس اور ٹرک کی زوجہ بھڑن کے بعد